وہی جواب لیا جائے تو خاضر و حضر کوئی آتا ہے یا خدا نہ انسان ہے یا اس نے کم سے کم ہر انسان میں اس سوال کے جواب کی اہلیت ہے یہ سوال وہ جواب ہوں کہ اس نے ہر انسان میں جو کم سے کم صلاحیت فطر رکھی ہے وہ خدا کے عرفان اور ادراک کی رکھی ہے وہ خدا کو جان سکتا پہچام سکتا کتر مون تخب جدا ہو سکتی صلاحیت پہچام کی جدا جدا ہو سکتی تخبک جدا جدا ہو سکتا مگر بنیادی پہچام ہر انسان میں جو اس نے یہ دعویٰ کی آجا کہا ہے نصر انسان میں نے تمہیں زمین سے ہو گیا میں نے تمہیں زمین سے ہو گیا نباتات کی طرح ہو گیا انسان کو آدم کو نہیں کہا ہے جس انسان میں تمہیں زمین سے ہو گیا ہر تعالی الانسان ہی منہ دہر لمجہ تنسہ مذکورہ یاد تو لکھو کیا تمہیں پرانا وقت یاد نہیں آتا کیا انٹرپالوجی نہیں بتا رہے کیا ہسٹی آف فوسلز نہیں کلیر کر رہے کیا حضرت انسان تجھ پر ایک وقت تھا کہ تُو کوئی قابل ذکر شاید نہیں کسی کتاب کے کسی سفر پر تیرا کوئی حال مرکوم نہیں تھا اے اجنبی بیناو نجام و صافر تُو تو ابھی امنی حلولہ خاتمہ بھی بورا نہیں تھا تُو تو ایک سنگل جارید ایک نفس باہر میں حلتا علا الانسان ہی منہ دہر دمیت شاید مذکورہ بلا شبا انسان زمان ہے ستیوں ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شاید اللہ نے کہا کیا ایسے اِنَّا خَرَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ لُطْفَةِ اِنَّا اِشْعَاجَنَ پھر ہم نے اس کے لطفہ مخلوق جاتی ہے پہلے سنگل تھے ابھی واقعی طرح اب مخلوق تو ہو جائے اب اس میں میل اور فیمیل پیدا ہو گئے مصبت اور من بھی پیدا ہو گئے مگر کیا اس قابل تھا کہ انسانی کہا ہے چاہا کہ من اپنی مخلوقات میں شک ان تمام زندگی کی آثار اور باقیات میں سے میں اس خصوصی نسل کو آگے بڑھاؤ اس کو آگے لے کے جاؤں لینب تعلی ہے چاہا کہ آجماؤ اس چیز کو آگے بڑھاؤ اس جنس کو آگے بڑھاؤ تو فرمایا لینب تعلیم بڑھاؤ میں اسے سماک کے سسٹم دیئے پھر بخارت کے سسٹم کمپلکیٹ کرنا شروع کر دیا تخلیقی آپ انسانی ہے اب مکمل حلولائی انسان کریت ہونا شروع اب بدن بن گیا سسٹم بن گیا ایک چیز ہے ایک چیز سوچنے سمجھنے کی سے آگے عدی و جانواروں کی طرح اسی کروڑ سال جنین پر دورتا بھاگتا بھرتا تھا قتل و غارت میں مصروف ہم و حوائرس ہم و ایریکٹس پاگلوں کی طرح پاگلوں کی طرح آج بھی اگر آپ اس کے پرانے سرا پر دیکھیں تو بچے خوابوں میں کر دیا عورتوں کا آسیب بن جائے اور مرد شاید دیرینج ہو جائے ہم کی شکلیں دیکھیں پاگلوں کی طرح 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 انشان میں فرق کیا پڑا وہی ایک منتل چوئس وہی ایک فکر اسی فکر کہتا ہے اگنے والے انسانوں نے عدل و شہون کی تہلی جبلی کڑی یہ تھی چون انہیں زمین کی بجائے آسمانوں کو اوڑنا پسند کیا وہ بلوں میں گھسنے کی بجائے آسمانوں پر درختوں پر چلانے لگائیں ان کی سابت آنکھیں گھومنی شروع ہوگی ان کے ہاتھوں کی ساکت بڑھیں مگر آگے یہ آدم نہیں تھا آدم تو پروٹیٹ آئی تھا آسمانوں پر روحانی وجود ادھر آدم پر سختی آئے ادھر انسان پر سختی آئے ایک کائناتی زندگی کے لئے حوث حیات کا ایسے کار ہوئے سیطان نے کہا اب علیت کے اس ماہور میں ایک چھوٹے سے مکامی روک کیا فائدہ ہے تم تمہارے جاؤ گے کل کوئی اس جنت سے خانج کر دیا جاؤ Of man is the first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste ابراک left unto the world law's affident and All Our Whos اور وہاں سے نکرنا پڑا حضرت آدم کیلئے مہر خرود سخت ہوئی میں جاتے ایک روحانی وجود جب وہاں جاتا ہے پر تس جل got me up the physical and the spirit came into existence آج میخاتہ بہتر یا حضرات یہ ہو بدن زمین کے تخلیق کو آتے ہیں روح جو ہے افلاح کے بالا سے نظوم ہوتی ہے اور ایک سو پیس دن کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطاوئے روح اور بدن مکتے ہو جاتے ہیں انسان کو نام دیا جاتا ہے اس کو آداء دی جاتے ہیں اس کو زندگی پہلے میں یہ ہوا کہ بدن پروٹوٹائٹ زمین پہ بنا سپیچر پروٹوٹائٹ اوپر بنا جب اوپر جگہ نہ رہی تو حکم ہوا کہ کل نحبے تو بادو کم لباز خدو ورہ کم فلرز مستقال ومتاو اللہ جاؤ اب ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود جاؤ اب تم یہاں نہیں ٹھائے سکتے اب تم میں آگا ہی آگا شنافت آگے گا تم میں جبیلتوں کی شنافت آگے خواہشات کامبار جمع ہو گیا جاؤ ابنی سے جا تم میں شاید انسیت پیدا ہو گیا زوجیت پیدا ہو گیا اب تقلیقی صراحیت ان کا وقت ہے مگر ہے تو اکل اوپر سے آئے جبیلی ولود یہاں سے ایک اگزسٹنس پا رہا تھا دونوں کمبائن ہوئے کام دے لی آگا بڑا مقتصر سا کام جاؤ اب سوچے اور غور کرو بہت بڑے استاد کی طرح کوئی جگر نہیں ہے پاپا گیڑا نہیں ہے انٹالیس جیدی آجکس انٹالیس جیدی ہے جاؤ اور غور کرو اور مجھے واپس آکے بتانا مجھے مانتے ہو کہ مجھے نہیں مانتے ہیں حاضر و حضرات پوری ایجسسٹنس پورے وجود انسان پوری تاریم ربانی کا صرف ایک مقصد بتایا گیا ہے ایک قرآن کی روز ہے کہ تمام ہدایت تمام رفتے کارمتے سلسلے تمام کتابیں مرتقریز ہیں ایک نکتے بھر کہ آپ کو وہ انسٹرومنٹ وہ امانت جو اللہ نے اطاق کی ہے وہ اکر جو اطاق کی ہے اس کی ایک سرف پریارٹی ہے The only top priority of your intellectual capacity is to confirm God are not to believe اس top priority کے بعد خادم حلال زمین پر جب ہم آتے ہیں تو اللہ نے ایک بڑا احسان یہ کیا کہ تمام ازہان انسان کو ایک سنس اف پریارٹی دے ہر انسان چوب آٹھنے سے پہل اپنی ترجیحات مرتقر کرتا سوچتا ہے غال کرتا پہلے یہ کام کرنا ہے پھر یہ کرنا کبھی آج تک نہیں ہوا کہ انسان نے اپنے ذہن میں کہیں کہ یہ top priority کو معتل کیا کتنی بڑی ساری سیدھوں کتنی بڑے کام ہو والدہ فورت ہو رہی ہیں تمام پریارٹیز کینسل ہیں یہ top priority بننے والد چلے گئے بڑا بکسان ہو گیا تو بچہ یعنی انسان میں انہائنٹلی ساری ذہنی کمپیوٹرز میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ arrangement of priorities یہ اعلانہ بات کہ ان کے موٹس جدا کسی کی priorities کے پیچھے emotional رنگ ہو کسی کے پیچھے practical رنگ ہو کسی کی جا پوری انتر priority تو ماں مر تیر مر کے کام تمہیں نہیں کرنا یا کسی کا all will but you have an approach of sensing the priorities in your brain موکر یہ کیا ہوا ایک گلتی اس میں آگات موکرہ غلطی یہ آیا کی خاتھی مہدار کہ ہم لوگرل short time priorities کا جیادہ دہان لگتے ہیں پوری زندگی کی priority دہان سے کھل جاتے ہیں دن تو جن کی priority کا فیارت ہفتے تو ہفتے کا پاس آر کی planning بھی کر لیتے ہیں مگر پوری زندگی کی priorities ہماری توجہ سے جب اور پوری زندگی کی priority اللہ تعالی نے بالکل وضاحت سے کہ لکھ اِنَّا رَيْنَو صَبِيرًا اِمَّا شَاْتُمْ وَاِمَّا قَفُورًا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ زمین پہ جاؤ رہو کھاؤ پیو جو مرضی کرو کوئی چیز تمہارے زمیں نہیں آگا نہ کھانا نہ دینا نہ تمہارا باپ نہ تمہاری ماں نہ تمہارے بچے کوئی چیز تمہارے زمیں سب میرے زمیں وَمَا مِنْ دَعْبَوَ تِنْفِلَا دَعْلَ عَالَ اللَّهِ رِزْقُ سب سے مڑی بات تو رِزْق آج کے دن میں انسان کہتا نہ رِزْق جس کے پاس آئی ٹی کا کوئی دیپارٹمنٹ نہیں جس کے پاس بزنس ہے کوئی نیسے سے آخر کتنی ہزار نسلیں دیس عالم میں گذری ہوئی جس کو کاشت کرنا کسی ایلین ماسٹر میں سکھایا ہے جس کو پہنچان کرنا کسی ایلین ماسٹر میں سکھایا وَعَلَّوَ آدَوَ سُمَعَلَ آدَوَ مَلَ 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 وہ سب کچھ سکھا پڑھا کہ ایک بہت لمبا دور انسان پیسے گُدرا جس کی ابھی صلاحیت کرتے پر خاطر حضر اگر انسان اتنا ایک قابل ہے تو پیلا اسی بچے میں سارا علم کیوں نہیں سوال جاتا انسان کی سوشل انثمولاجکل پروگرس میں بلکل اسی طرح ہوئی ہے جیسے آج ہو رہی صرف یہ کہ اندویجوال کو جب آپ اس طوائی زندگی تک لے جائیں تو وہ سنچلی زمائل ہو کہا وہ عالم کہ انسان پہلا سوک سیکھ رہا پہلی کتاب پہلی آیت 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 سعجل حضی مراج یہی افین ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نبوت سدق رسول پاک ہے قرآن تو اترنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پہ خدرنا کتاب علم جو صاحب علم پہلی آیت مگل